اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کرشی ایجب چینل میں آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک سے چند روز قبل جو عمل اپلوڈ کیا تھا سورة الفاتحہ کی زکاة کا تو اس سلسلے میں اجازت کے لیے ارز کیا گیا تھا کہ ایمیل پر رابطہ کریں اب مجبوری یہ آرنٹ تحری کے ہزاروں کی تعداد میں ایمیلز ہیں جن کا فردن فردن جواب دینا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو اس سلسلے میں ایک گزارش پیش کی تھی میں نے کچھ روز پہلے جہاں سے اجازت مرحمت کی گئی تھی اس عمل کے لیے تو وہاں گزارش یہ پیش کی گئی تھی کہ چونکہ اتنی قصیر تعداد میں لوگ ہیں جو اس عمل کو کرنے چاہتے ہیں تو کیا ہی یہ بات اچھی ہو کہ سب کے لیے اس کی اجازت کو عام کر دیا جائے تو الحمدللہ آج صبح اس بات کا خوشی کا جو ہے وہ پروانہ دیا گیا کہ جن لوگوں نے بھی ایمیل بھیجا ہے یا جنہوں نے واتس اپ پر رابطہ کیا ہے یا جنہوں نے ڈائریکٹ میسیجز کیا ہے یا انسٹا کیا ہے یا کسی اور رابطے سے انہوں نے ذریعے سے رابطہ کیا ہے اور ان کو اجازت ابھی تک نہیں مل سکی اور چونکہ رمضان المبارک بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو کیوں نہ اس عمل کی اجازت کو ان سب لوگوں کے لیے آسان کر دیا جائے اور عام کر دیا جائے تو اس ویڈیو کے طرح پیغام یہ دینا ہے کہ عمل کی جتنی بھی جزیات ہیں تفصیلات ہیں اور عمل کی جتنی بھی کمپوزیشن ہے وہ وہی رہے گی یعنی رمضان المبارک کے کسی بھی پندرہ دن میں یہ عمل جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اور یوں پندرہ دن میں سات ہزار کی تعداد مکمل ہوتی ہے اب اس عمل کی جو فاتحہ کے لیے ارز کیا گیا تھا کہ شب قدر یعنی ستائیسویں رمضان کو فاتحہ دلا دینی ہے چاہے عمل مکمل ہوا ہو یا جاری ہو یعنی چند دن بعد اگر مکمل ہو تو تو بھی فاتحہ دلانا اس عمل کی ختم کرنے سے پہلے ستائیسویں کی شب کو عمل کی فاتحہ دلانا بہت ضروری ہے ایسی خواتین جن کے ناغے کے ایام اس عمل کے بیچ میں آ جائیں تو ناغے کے ایام میں عمل نہیں پڑھا جائے گا البتہ اگر انہوں نے رمضان المبارک میں آغاز کر دیا ہے اس عمل کا تو اس کا اختتام شب وال المکرم میں بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسی تمام خواتین جو ہے وہ اس کا فاتحہ جو ہے وہ اگر دلوانا چاہتے ہیں ستائیس رمضان کو تو بھی باوضو فاتحہ پیش ہوگی لہٰذا ایسی خواتین جن کے ایام کا ایشو ہو اور وہ شب وال میں اس عمل کو مکمل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے صرف یہ گزارش ہے کہ وہ اس کی فاتحہ جب عمل ختم ہو تو شبال کے مہاں میں دلا دیں باقی حضرات کے لیے اس کی جو فاتحہ ہے اس کا دلانے کا طریقہ پہلے میں ابھی ارز کر چکا تو آپ سب کو میری طرف سے اجازت ہے صورت الفاتحہ کے عمل کو شروع کرنے کی اور اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور جس نے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو شروع کیا ہے میری دعا آپ سب کے ساتھ ہے کہ انشاءاللہ یقیناً سو فیصد یقیناً آپ سب کو اپنی مند کی مران ملے گی اور جو جو باتیں اس ویڈیو میں میں نے اس عمل کے حوالے سے کی ہیں وہ سب نعمتیں اور وہ سب شفایابی انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں ضرور اللہ تعالیٰ اس کا اثر پیدا فرمائیں گے جزاک اللہ الخیر